اور ہمارینا کارپوریٹر جناب وحید باتے سبینہ فردانہ ایڈیوکیشنل چیمپس اوے سی سکول اف ایکسلنس نے سی بھول با کیو پرنسپل صاحبہ اور اون سرے اوے سی سکول اف ایکسلنس نے آج کی اس کفریب میں شکر کرنے کے لئے آئے ہوئی سارے پرنسپل اسحافظہ اور آج کی اس کفریب میں شکر کرنے کے لئے آئے ہوئی لیلی زلزمہ فردانہ ایڈیوکیشنل چیمپس آج کی جو تفریب ہے اس تفریب میں ہم سبینہ فردانہ ایڈیوکیشنل کیمپس میں جو ہنر کی تربیت ہم نے بھی جو چھے ماہ کا کورس کا احتمال کیا تھا اور اس چھے ماہ کی تربیت کیے تکمیل پر سیٹیفیکٹس کی تفریب تفصیم آج عمل میں آئے گی جس میں ٹیلرین کا ہمارا فرس بیچ تھا جس میں پچاس خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ان پچاس خواتین کو ہم نہ صرف سیٹیفیکٹس دیں گے بلکہ سیٹیفیکٹس کے ساتھ سیلائی مشین بھی ہم بنے گے اور ایک دوسرا بیچ بھی جو سیٹالیس خواتین پر مستقل تھا اس نے بھی اپنے چھے ماہ کی تربیت کو مکمل کیا تو ان میں بھی سوری مشین کی تفصیم ہوگی سیٹیفیکٹس کے ساتھ اور پھر مہنی ڈیزائننگ میں چونتیس بچیوں نے تربیت کو مکمل کیا فرس بیچ میں اور دوسرے بیچ میں بھی چونتیس خواتین نے مہنی ڈیزائننگ کی تربیت کی تعلیم کو مکمل کیا تو جملہ عرصت خواتین ہیں ان میں بھی ہم سے مکمل دیں گے مہنی کے اور فیشن ڈیزائننگ کا پہلا بیچ پندرہ خواتین کا دوسرا بیچ دس خواتین کا جملہ پچیس خواتین فیشن ڈیزائننگ کی تربیت کو حاصل کیا اور اور بیوٹیشن کے پہلے بیچ میں پینٹالیس خواتین کو بیوٹیشن کے کورس کی تربیت ہم نے انہوں نے مکمل کیا اور پھر دوسرا بیچ وہ بھی پینٹالیس خواتین کو مشکل انہوں نے بھی اپنی بیوٹیشن کی تربیت کو حاصل کیا تو جملہ نوبر بیوٹیشن کے فرسٹ اور سیکنڈ بیچ کے خواتین جن کو نہ صرف سیٹیفیکٹس دیے جانے ہیں بلکے سیٹیفیکٹس کے ساتھ اسار بیوٹیشن کا ایک کل بھی دیا جائے گا تو جملہ آج ٹیلرنگ مہنگی فیشن ڈیزائننگ اور بیوٹیشن کے جو خواتین نے تربیت کو مکمل کیا ان کی تعداد دو سو اسید ہے الحمدللہ اللہ کا فضل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور یا اللہ کی دعائیں حضرگوں کی دعائیں پردرشین ماں اور بینوں کی دعائیں نویلوانوں کی مہمت و دعائیں منلس اتحاد المسلمین کے کاربونوں کی جدو جہد محنت و دعائیں اور منلس اتحاد المسلمین کے کارپریٹرز کی محنت و کوشش کا نتیجہ محنت کہ اللہ سبحانہ و تعالی حلق حسن جنران بھٹے میں ایک بہت بڑا کام لے رہا ہے اور یہ کام کوئی معمولی کام نہیں یہ کام نونحالوں کے مستقبل کو روشن کرنے کا نونحالوں کے مستقبل کو نصرب روشن کرنے کا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پردنسین خواہدین کو کھلر کیے تربیت کے ذریعے ایک کوٹی کوٹی کوشش کی سہین جو ہم کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں میں ہرگی تو خطے یہ دعویہ نہیں کروں گا کہ ہماری کوشش کامیاب ہیں یا ہمارے تعلیم کے اس مشن میں ہم صد فیصد کامیاب ہیں یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی خامیاب نہیں ہے میں ہرگی تو خطے اس بات کو نہیں مانتا خامیوں سے بھرے ناکامیوں سے بھرے ایک ٹوٹی ٹوٹی کوشش ہم جو آج کر رہے ہیں اور جو پودا ہم آج لگا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آنے والے کر میں یہ پودا ضرور ایک خلا دینے والا درخ بنے گا اور اس درخ کے پھل کو بے شمار رونحال کھائیں گے اور خواتین ہی اس خلط استفادہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو ایک نئے اجانوں پہ تبدیل کریں گے ایک ایک عوامی لمایتے کی زمداری روڈ ہوتی ہے سبریج ہوتا ہے پانی ہوتا ہے لیٹ ہوتی ہے سرکاری ملابس ہوتے ہیں یا سرکاری جتنے بھی کام ہیں ان کام کو کرانا یہ عوام کی زمداری لیکن اگر اگر دی ویسی نے ایک نئی سمت میں کام کرنے کا ٹینک کیا تھا منصوبہ بنایا تھا آج سے بیز برس پہلے تو جب ہم نے ارادہ کیا منصوبہ بنایا کہ ہم تعلیم کے ذریعے کام کریں گے سرکاری کام تو ضرور کریں گے برسی بجلی پانی روڈ اور سرکاری مدارس یا دوسرے جو بھی کام ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے جیب سے اپنی محنت اور حلال کی کمائی سے زکاة نکان کے بعد جو پیسہ آئے گا ان پیسے وں سے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کیلئے تعلیم کے مراکس کو بنائیں گے تو لوگوں نے ہمارا مراکس بڑھایا تھا خیخے لگائے تھے کہ یہ پچیز برس کا بچہ کہہ رہا ہے کہ سکول بنائے گا نونہانوں کے انگلیوں میں خلم کو کھوائے گا ان کے کھانوں پہ بستے کا بوجھ بارے گا تو اغمار سیاہ ہوئے اغمارات کی سرقیوں لگیں اور مذاہ بڑھایا گیا تھا میرا نہ سرم مذاہ بڑھایا گیا بلکہ روزانہ میرے کارگون ملا کے اغمار میں شائع کیے جاتے تھے اور مجھے کئی نام دیئے ہوئے کہ سکول بنانے کی بات کر رہا ہے خلم تھمانے کی بات کر رہا ہے غربت سے لڑنے کی بات کر رہا ہے جہالت کے خاتمے کی بات کر رہا ہے جو کام پچاس مرس میں یہ ہوا یہ نوجوان کرنے کی بات کہہ رہا ہے اداریہ عقبل الدین ویسی کو اس کے ارادے اس کے منصوبے اور اس کے عظم میں کوئی بھی کم ہی نہیں آئی اور میرا ارادہ مضبوط ہوتا گیا ان کابونوں کو دیکھ کر میرے ادائم مضبوط ہوتے گئے وہ تنفیق کے اداروں کو پڑھ کر وہ اقبال کے سرطیوں کو دیکھ کر میں اور مضبوط ہوتا گیا اور اپنی کام کی بنیان کو آج سے دیز مرس قہلے نشمن نگر کے سکول کے ذریعے آباس کیا اور آج اس نشمن نگر کے سکول میں پندرہ ہزار بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں نشمن نشمن نگر کے اقبال اویسی ایڈوکیشنل کیمپس میں پندرہ ہزار بچے ہیں بلکہ مجھے فقر کے ساتھ یہ میں آج کہتا ہوں اور فقر محسوس ہوتا ہے کہ ارادہ تھا تو ایک سکول کا لیکن آج خریب دس سکول ہمارے چل رہے ہیں اور سارے سکول میں نشمن نگر کا سکول اس کے بعد میں کنیز وادمہ ایڈوکیشنل کیمپس ریاست نگر میں پھر اس کے بعد نوردین ایسی ایڈوکیشنل کیمپس حافظ بابا نگر میں پھر اس کے بعد یہ سمینہ فرزانہ ایڈوکیشنل کیمپس نرکی کل باب میں پھر اس کے ایڈوکیشنل کیمپس حبیل ایڈوکیشنل کیمپس جو سلالہ میں ہے اور پھر کنیز فاطمہ کی دی تو ایڈوکیشنل کیمپس کی دی تو تی گردہ پڑے میں پھر اور ایک ہمارا سکول ایڈوکیشنل کیمپس ہمارا نجم نیسی ایڈوکیشنل کیمپس حافظ بابا اگر عمر پادلی میں اور ایک ہمارا ایڈوکیشنل کیمپس سالہ ریمیل ایڈوکیشنل کیمپس امر پیٹ میں پھر اور ایک ہمارا کیمپس ہے فخر مل کیریئر فور ایڈوکیشن کیریئر گائیڈنس این مول پورے میں وہاں پر ایک سینٹر اور الحمد اللہ ایندہ پندرہ دن کے اندر کلاب میر جمعہ میں سالار مل کیجی ٹو پی ایڈوکیشنل کیمپس کا بھی آہاد ہونے جائے آپ کو سن کے حیرت ہوگی اور جو لو دل سے ہم سے محبت کرتے ہیں ان کو مسئل بھی ہوگی خوشی بھی ہوگی کہ ہمارے تعلیم ادار ہو دیں سکولز میں پندرہ ہزار بچےوں کو مخت تعلیم سے آراستہ کیا گا پندرہ ہزار پندرہ ہزار انہیں نہ لگاؤ کہ کتنا بڑا کام اللہ سبحانہ وطالہ نے مجھ جیسے گلے گار سے نہیں کیا میں اگر یہ ساری تشریلات بتانا چاہ چاہ بتا رہا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ہی مفصد ہے اور وہ مفصد کیا ہے وہ مفصد یہ ہے کہ اگر نیت میں سچائی ہے اور اخلاص ہے خلوص ہے تو اللہ غیب سے انتظام کرتا ہے تمہارے نیتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اسی نیت نیتی کی نشانی ہم نے کبھی اپنے خات میں بمان میں نہیں سوچا تھا کہ اللہ اتنا بڑا کام لے گا کہ اتنے ایک سکول ہمارے دو جنئر کالج اسی جو بلہ رہے میں ایک جنئر کالج ہے اور کلی سواتم ایڈکیشن ایڈ کام کسر یا سب نگر میں بھی جنئر کالج اور تہین کا سال اور دو جنئر کالج اس کام آز بورا مغل پورا فخر مل کام اس سالہ ریمیلت کیمپس تل آپ میر جنہ ہیں انشاءاللہ این لہ سال دو ڈیگری کالج فاتح نا ہوئے سی تی ٹو پی جی کیمپس میں بھی یا آخ ہوگا اور سالہ ریمیلت ایڈکیشن کیمپس میں بھی اس تا آخ آخ ہے پنہ ہلا اچھے فری تالیم سکولوں میں اور پھر ایسے سی نے ایک ہزار ایک سو بچوں کو ہم ٹیوشن دے رہے ہیں فری ٹیوشن بغیر پیسے ہیں فری ٹیوشن پھر انٹرمیدیر فرسٹیر اور سیکنڈیر کی انٹرمیدیر فرسٹیر سیکنڈیر کی ٹیوشن فری ٹیوشن ایک ہزار ایک سو ساڑ بچوں کو انٹرمیدیر کی فری ٹیوشن ہم دے رہے ہیں نیت نیت کا انٹرمیدیر انڈیرین ڈاکٹری میں تعلیم حاصل کرنے کے لئے انتہان ہوتا ہے اس انتہان نیت کی لانگ ترم اور پھر شارٹ رام کا بھی ہم آغاز کریں گے لانگ ترم میں نو سو بچوں کو ہم فری نیت کی اگزام کے پریپریشن کی تربیت اور تعلیم کا انتظام بھی ایم سیٹ میں تین سو چھے بچوں کو فری ایم سیٹ کی ہم تعلیم دے رہے ہیں انڈیرین کی ٹیوشن ایک سو بچوں کو انڈی اے کے کچھ سبڈکس ہیں اس میں بچے ناکان ہیں تو اس میں سو بچوں کو اکاؤنٹنگ اور ڈی ایس دیں اس میں سو بچے تو جملہ چار ہزار چار سو سینسٹھ بچوں کو فری یہ کوچنگ دیدہ رہی ہے ٹیوشن دیدہ رہے ہیں تو اسی سے اگر آپ دیکھیں تو بیس ہزار قیام ہوگئے اور پھر تعلیم کے ذریعے زندگی میں ایک نئے اولادوں کو لانے کی ایک کوششن کر رہے ہیں بے شک اس کوشش میں بہت سی کندونیاں ہیں بہت سی خانیاں ہیں بہت کچھ سے جہاں تو سیکھنا ہے لیکن یہ ہے۔ ہماری کمزوری کے پیچھے بھی نیت نیتی ہے ہماری خانیوں کے پیچھے بھی نیت نیتی ہے ہماری ساری خودی خودی کوششوں کے پیچھے نیت ہے تو نیت ہے دنیا کو اس نیت کو دیکھنا ہے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں دعاوں دعائیں پڑھتے ہیں سورے پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نماز کی آدائی میں بھی کل غلطی ہو جائے قرآن کی دعاوت میں بھی کچھ غلطی اور کچھ خانی رہ جائے سوروں کو پڑھنے میں بھی کچھ کمزوری رہ جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس نماز کی غلطی کو بھی مرحب کرتا ہے اور اس قرآن کی دعاوت کے خانیوں کو بھی مرحب کرتا ہے کیونکہ نیت صحیح رہتی ہے دو نام غلطیوں کو غلطیوں کو اللہ معاف کرتا ہے اور عدر دیتا ہے لیکن ہمارے ہی صفوں میں بیٹھے بعض لوگوں کی کوشش کیا رہی ہے کہ بس غلطیوں کو پھولو اب میں بیان کر رہا ہوں وہاں سے مخاطب کو تو ایسے شر پسند ناصر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہوں گے کہ اگر وہ ایسی کیا مرحب ہے اس نے کیا حلطی ہے اس کو لکھا رہا ہے اس کام کی خبر کرو اس کام کو کرنے کی کوشش کرو آج یہ کام جو ہو رہا ہے اس کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنے خواہشات کا دھلا بتا اس کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنی اولاد کی فرمائشوں کو مسترد کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے میں نے اپنے بیوی کے خوشیوں کا دھلا دھوتا ہے میں نے اپنے نفس کی خوشی کے لیے بھی جو کام کرنا چاہتا تھا میں نے اس کو نہیں کیا لیکن ان عمارتوں کو کھڑے کرنے کا تھا بے شک یہ سکول کے تعلیم میں کچھ کمزوری ہوگی کچھ خامی ہوگی کچھ کوتہیاں ہوگی کچھ غلطیاں ہوگی ہے لیکن ان عمارتوں کو کھڑا کرنا میری ذمہ داری ہے غلطیاں خامیاں وقت سے دور ہوتی جائیں کمزوریاں وقت کے ساتھ جائے 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 جس پرانے شہر کو جہالت کا مرکز کہتے تھے اکبر الدین اویسی نے اس پرانے شہر کو تعلیم کے مرکز میں تبدیل کر دیا وہ لوگ جو چندرائے مردے کو اندشار کا مرکز سمجھتے تھے میں نے اتحاد کا مرکز بنا دیا اور علم کا مرکز بنا دیا یہ کام ہم آج آپ سے میرا ایک ہی سوال بڑے ہی کرد کے ساتھ بڑے ہی درد کے ساتھ ایک ہی آپ سے سوال اگر آپ کے پریشانی میں کوئی مصیبت میں یا کسی چیز کی ضرورت میں ہے اور آپ کی پریشانی مصیبت اور ضرورت کے وقت اگر میں یا میری جماعت آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو آپ کو شکایت ہوگی مجھ سے دیوے کی جماعت سے کہ ہمارے وقت میں کو نہیں ہے تو میں آپ سے نہیں کروں گا کی میری ذمہ داری میرا فرض ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑے رہوں تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ میرے اس کام میں کھانے سے کھانا بلا کر میرے ساتھ کھڑے ہیں اگر میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا رہا ہوا تو میں اللہ کے ساتھ میں جواب نہیں ہوں اور میرے اس کام میں میری حمت حفظائی کے لیے میرے جوش میں اضافے کے لیے اور میرے کام کی خبر کرنے کے لیے اگر آپ میری کھڑے ہوں گے میرے ساتھ میں تو اللہ کے ساتھ میں آپ بھی جواب ہوں خوموں کے مقدر کا فیصلہ مستقل مستقل کا فیصلہ فرد واحد سے نہیں ہوتا خوموں کے سنینے مستقل کی کوشش وجہ جہد فرد واحد سے نہیں ہوتی خوموں کا مستقل سمرتا ہے سچتا ہے اور کامیات ہوتا ہے اُسی وقت جب ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساہ دے کر خوم کے مستقل کو سباہ نہیں ہوتی شکل اکبر ادینوں ویسی اپنی خوم اکبر ادینوں ویسی اپنے بچوں کو اور اپنی ماں اور بہلوں کو ماننے والا نہیں بنانا چاہتا ہے دینے والا بنانا چاہتا ہے اب فیصلہ آت کریں کہ آپ دینے والوں کے پاس جائیں گے دینے والا بنانا چاہتا ہے یا پھر آپ بھنگنے والا بنانا چاہتا ہے اور آج ہم ہم کو اس علم کی دولت کی اہمیت کو سمجھ نہ ہو دنیا میں دولت کی کئی شکلیں ہیں دولت کی کئی صورت ہیں پیسہ ایک دولت کی شکل یا صورت ہے ضمیر ہے اجازات ہے ہیرے ہیں ہوتی ہے سونا ہے چاندی ہے دولت کی بہت سی شکلیں ہیں لیکن یاpled رکھو دنیا میں جتنی دولتیں ہیں باٹھنے سے مارنے سے یا دینے سے پیسہ ختم ہو جائے گا روپیا ختم ہو جائے گا سونا ختم ہو جائے گا چاندی ختم ہو جائیں گے ہیرے ختم ہو جائیں گے موٹی ختم ہو جائیں گے باقتے باقتے زمین بھی ختم ہو جائیں گی لیکن اگروں دیلوں ایسی وہ آپ کو دے رہا ہے وہ دولت علم کی ہے وہ یہ ایسی دولت ہے کہ جتنا بھی آپ باتنا چاہو بات دے گاؤ بات دے گاؤ لیکن یہ دولت ختم کھونے والی نہیں ہے یہ دولت نہیں یہ دولت ہم دے علم کی دولت ایسی دولت ہے جو باتنے سے کم نہیں ہوتی باتنے سے ختم نہیں ہوتی باتنے سے اور بڑھا ہوتی اور بڑھا ہوتی خدا رہا عزوات تو سمجھے خدا رہا عزوات تو سمجھے علی آج جو کام ہونا اس کام کی خدر پر کتنا برا کام ہے پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ میں نے اس کیا کرنا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو ہم پہ تنفید کرتے ہیں ہم پہ لان لگا دیا ہے پرہ ہزار بچوں کو مختارین دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے ایس 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 ای انڈر نیت اینس ایڈ انگلیری پی اکاؤنٹنگ کی فری ڈیوشن دینا اچھا کام ہے یا برا کام ہے پانچ سو یقین بچے ہمارے سکول میں پڑھ رہے ہیں یقینوں کے سر پر ہاتھ لگنا ان کو زیوری تائین سے آرادہ کرنا کہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے کئی بچے ایسے ہیں جن کے والد نے ان کے والدہ کو چھوڑ دیا ویسے خریف سات سو بچے ہمارے سکول میں پڑھ رہے ہیں کیا یہ کام اچھا ہے یا برا کوئنٹ کے وقت بارہ کورنٹ کے لئے آنادوں کو ہم نے تفصیم دیا عزتدار لوگوں کے کھروں پر دستک لے کر ہم نے آناد کی پھیلی کو چھوڑ کر چلے گئے ہم نے ان کے جہلوں کو نہیں دیکھا اور نہیں ہم نے اپنے پہلے کو لکھایا کیونکہ ہم ان کو شروع نہ کرنا نہیں چاہتے ہیں کیا یہ اچھا کام ہے اپنا کوئنٹ کے وارش سے دکھ آسان ہوئے ہیں تو چونٹیس اشیاء کے پیکٹس بنا کر ہم نے لوگوں کا تفصیم کیا کیا اچھا کام ہے یا برا کام ہے کیا 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 کی دیوٹر کی فریrat دینا کے اچھا کامی ہے پورا کا، میڈی ڈیزائن کی فری تربیت دینا کے اچھا کامی ہے پورا کا، ٹیلرین کی تربیت دینا ہماری پردنشید بالرہ میںویکنوں کو کے اچھا کامی ہے پورا کا بیوٹیشن کے بورس کی تربیت دینا ہماری خوانین کو کیا اچھا کام ہے خراب کام کمپیوٹر کی فری تعلیم تربیت دینا کیا اچھا کام ہے برا سپوکن انگلیش کی تربیت دینا کیا اچھا کام ہے برا کار جوگ کی تربیت دینا کیا اچھا کام ہے برا فیشن ڈیزائننگ کے کورسز کا احترام کرنا فری کیا اچھا کام ہے برا اینڈرویگری کی تربیت دینا کیا اچھا ہے برا پینٹین کے کلاسس کرنا کیا اچھا ہے ابراہ اب ہم ہواکین کے لیے پوکین کے کلاسس کا بھی آغاز کر رہے ہیں پکناہ بھی سکھانے والے ہیں لیکن کرنا بھی سکھانے والے ہیں دیزرز بنانا بھی سکھانے والے ہیں کیا یہ کام بھی اچھا ہے یا براہ جواب دینے والوں خانیوں کو دھونے والوں کمزوریوں کو دھوننے والوں اہمہ ہو تمہاری خبریت تمہارے علم تمہارے ماداک کی ضدیت سے میں آگ سالار کر رہا ہوں کہ بتاؤ یہ کام اچھا ہے یا برا ہے اگر برا ہے تو دولتا برا ہے اکروں میں سیسکونوں کو بند کر دیں چا بند کر دوں یہ ٹریننگ ختم کر دوں لیکن میں کہنا چاہتا ہوں بولنے والے تم کو آزادی ہے تم جو چاہے بولتو مجھے آزادی ہے میں جو چاہے وہ کام کروں گا مجھے دنیا میں اپنے کام کا حضر ملے گا لے لے مجھے یہ بات کا یقین ہے کہ اللہ میں کیا آخر ہے مجھے ضرور میرے کام کا جب اللہ ضرور مجھے شبر کے عذاب سے مرفوز رکھے گا اللہ ضرور میرے گناہوں کی مخبرت کرے گا اس کام کے مجھے یقین ہے کہ اللہ ان پانسو یقین بچوں کے سرو بجو میرا ہاتھ ہے وہ میری بخشیس کا سامان مہیا کریں گے مجھے جنت میں داخلے کا احتمام و اتظام کریں گے وہ عورت جس کے شہر میں اس کا کھویا ہے اس کے بچے کی ذمہ داری میں نے جس کمائی ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ذمہ داری میرے گناہوں کا کفار ہوگی مجھے یقین ہے یہ ہزار خواتین جو سال میں خرید بارہ ہزار خواتین ہر سال ہمارے سکولوں سے ٹرین ہوتی ہیں بارہ ہزار یہ بارہ ہزار قردنشین ماں بہن اور بیٹیوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں کوئی ساتھ دیگر نہیں ہے میری بہن میری ماں میرا ساتھ دیگی مجھے اس بات کرتی ہیں کنفیت کرنے والے کنفیت کر لیں ہم کو پرمان ہی کام کرنا ہمارا محصد ہے ہم کام کرنا جس نے دیکھا ہے عقبار الدین و ایسی کو آج سے پچیز ورس پہلے تو وہ گواہی دیں گے کہ ہندوستان کی سب سے مہنگی گاری میں پھرنے والے کنان عقبار الدین و ایسی کا ہندوستان میں سب سے پہلے اگر کسی کے پاس گاری آتی تو اس کا نان عقبار الدین و ایسی تھا ہندوستان میں سب سے پہلے مہنگے شرک یا پیٹ بینے والے کنان عقبار الدین و ایسی تھا ہندوستان میں کسی کے نام نہیں سنا ایسے نام کے کپڑے پہلتا تھا دنیا میں رئیسوں کو بھی خریدنا میں اثر نہیں تھا ویسی شان میں اس کی شوقت کی زندگی ایک ایک جوتے ہزاروں روپیے پہ ایک ایک دھڑی لاکھوں کوڑوں کی پہتا تھا لیکن دیکھنے والے آدمی دیکھ رہے ہیں اکبر الدین و ایسی نے گاریوں پر چھوڑ دیا لگاپ پر چھوڑ دیا کھڑیوں پر چھوڑ دیا جو قرآنے ہیں وہی پہ نہ ہو یہ بھی ہے لوگ کہیں گے ارے اتنی بڑی گھری پہنے ہیں اے والا یہ بہت پرانی گھری ہے بھی برس پرانی ہے لیکن آج یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے شوفوں کو میں نے ترد کیا تو یہ عمارتوں کو بنانا کا کام کیا اور نوری حالوں کے مستقبر کو سلانے اور سوارے تھا جو بھی ہوتا ہے کوشش رہتی ہے کہ یہ بھی دیں یہ بیٹھ رہے ہیں یعنی دیں ان سب لوگوں سے کنگا کہ دل پہ ہاتھ اٹھ کر خزم کھا کے کہہ دیں کہ ایک نہیں دس مردوں ان لوگوں نے کہا اکبر صاحب بس کرو اور کتنا دیں بس کرو اور کیا کہا دیں دیں مگر میں ان کو یہی کہتا ہوں جب تک خیال پہ احساس ہے جتنا اللہ دے گا اتنا میں اللہ کے بندوں میں باٹا ہو گا کیونکہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ ان کی دعاوں کے نتیجے میں دیا ہے اگر میں بخیر خیال کون زندہ ہوں تو میں اس احسان کو کبھی بولا نہیں سکتا جو احسان حیدرباد کی عوام بالخصوص ہمارے مسلمان ہیوں نے بہنوں نے ماںوں نے بچیوں نے کیا تھا آگ سے بارہ برش پہلے جب مجھے گولیاں ماری نہیں تھیں چاخوان مارے گئے تھے تلواروں سے مارا گیا تھا میرے پورے ہم دنیاں کڑ گئے تھے پیٹ کڑ گیا ہاتھ پورا ختم ہو گیا سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اگبر الدین ویسی کا انتخاب ہو گیا مر گیا ہے لیکن اعلان نہیں کر رہی تو آج میں پر زندہ ہوں تو یہ آپ کی دعائیں تھیں کسی نے گوزے رکھ کر میرے حیات کے لیے اللہ سے برخواست کیا تو کسی نے کامے کا طواب کیا اور میری صحت کے لیے دعا کیا تو کسی نے مسلحہ بچھا کر خواہت کہنا کر دمائے کی تو کسی نے سجدے میں گر کر اللہ سے میری حیات کو مانگ لی میرے صحت کو مانگ لیا اگبر الدین ویسی اور مسلمانوں کے احسان کو ہم بھی تو ستے عدو نہیں کر سکتا میں کیا میں اور میری اولاد کی جسم کی چمری بھی نکال دوں اور اس کی جھوٹیاں بنا کر آپ کے خدموں کے نظر کر دوں تب بھی میں آپ کے دعاوں کے احسان کا حرم نہیں سکتا نہیں جب تک جب تک زنہ ہوں جب تک بخید حیات ہوں ایسی عمارتیں بندی رہے گی نین سے نین جھوٹے رہے گے دیواریں اتنی رہے گی چھتے دن بھی رہے گی اور تعلیمی ادانوں کے مرا کر بندے رہے گے بندے رہے گے چملہ اور چلانا اللہ ضرور غیب سے اس کا اتظام کریں معاملی کام نہیں ہے سال میں چالیس لاکھ کی ہم ہم صرف سوئنگ مشینز دیتے ہیں ڈیوڈیشن کے اس دس لاکھ کے اور ٹیوشن جو ٹیوشن ہم لے رہے ہیں ایک ازا ہوئی ہے عالم ہیں یہاں پر بیٹھے ہوں ایک ازاں پر رکنا لازم ہوں تو بتانا یہ کہ بارہ ہلاس سالانہ خواتین قوم ٹریل کریں ان میں سے سوئن کے لگنے ہیں ان کو سیٹیفیکٹ کے ساتھ مشین دیں گے اس پہ خرچہ سالانہ چالیس لاکھ بار ڈیوڈیشن کا پورس سیٹیفیکٹ کے ساتھ بیوٹی کٹ بھی ہم دے رہے ہیں اس پہ خرچہ دس لاکھ بار ٹیوشن ہم دے رہے ہیں کونسیٹیوشن ایس ایس سی انٹر نیڈ اینسر اینڈیلرین ایم بی اے اکاؤنٹن اور دوسرے آج کی تاریخ میں جتنے ہیں وہی کر رہا ہوں اس پہ پچپن لاکھ بارا خرچہ سکول جو ہم چلاتے ہیں تمہارے جتنے سکولیں پڑھا ہلا بچ ہیں مہانہ خرید ایک کاون لاکھ روپیہ صرف تنخاہ میں تنخاہ میں لائٹ کا بھی الگ چھالوں کے پیسے الگ ڈیٹال و ساف کرنے کے پیسے الگ یہ سارے الگ سالانہ خریدласیں سات سے آج کا تی O.P.A. کا میں نے سالانہ تو اس کوڑا اور امروزم کر سکتا ہے خلچ کر سکتا ہے چاہتہ تو ان پیسوں سے اور اچھی گاڑیں پے کھون سکتا ہے چاہتہ تو ان پیسوں سے اور اچھی گھڑی پہنے سکتا ہے چاہتہ تو اس اچھے پیسوں سے اچھے کپڑے اچھے جوتھیں پہلے سکتا ہے چاہتہ تو ان پیسوں کے ذریعے اپنے بچوں کے مستقل کو سجانے اور سوارنے کا کام ہے لیکن نہیں میں اپنی زندگی کے خواہشات کو دفن کر کے اپنے آخرت کو سوارنے کی جد و جہد میں لگا بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو خورد اللہ ہمارے اس کام کو خورد آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنی ہر نناز میں اس ضریف کو بھی یاد رکھئے میں آپ کا خواہی میں آپ کا بیٹا ہوں میں قرب میں ہوں تقیب میں ہوں مسیمت میں ہوں درد میں ہوں اور درد شکم پیٹ کے درد کو کوئی نہیں سمجھ سکتا صرف ایک ماں اور ایک دہنے بیٹی ہرنگ سکتی ہے کہ پیٹ کا دھر چاہ ہو سکتا ہے دو دو دن نیند کی نندت بھوکا رہتا ہو کھانا رہی کھا سکتا ہو بھوک سے تڑکتا ہو لیکن پھر بھی جمعی کی زیادہ طریعت خراب ہے مزاد خراب ہے جلد شکم ہے تو رکھ کرتا ہو ان مدرسوں کا یقین مچوں کے چہروں کو اور ان کی مسکراہتوں کو دیکھ کر اپنے درد کو بھول دیا جاتا ہو اپنی تقیب کو بھلا دیتا ہو آپ کے چہروں کی مسکراہت پڑے دعا کریں میرے لیے دعا کریں صرف میرے لیے کہ اللہ نے اس کام کو ہم سب کوئی دنیا سے جانے گا کوئی آگے کوئی پیچھے دنیا سے ہم چلے جائیں لیکن اکبر الدین و ایسی بھی دنیا سے جائے گا لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ عمارت کھڑی رہے گی بلندیوں سے پاتے کرتے ہوئی انہوں میں حالوں کے مستبل کو سجاتی ہوئی سوا لیکن یہ عمارتیں میرے گناہوں کے کفارہ کا کام کریں یہاں پڑھنے بعد بچے ضرور میں لینے دعا دیں دنیا میں جب آئے ہیں تو کچھ ایسا کر جاؤ کہ جانے کے بعد بھی دنیا تم کو یاد ہم نے ایسا کیسے کیا یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا کو ہم تو سب کو چھوڑ کر جانا ہے اور نیکی اور بدی کو ترابوں میں تولہ دائے نیکی کا پھلہ ہاری تو جنت بدی کا پھلہ ہاری تو جہنم مدولہ اپنے زندگیوں میں تبدیل ہی لاؤ خدا راو ماننے والے نہ بنو ماننے والے نہ بنو دینے والے بنو یہاں آؤ ہمارے مراکس ہمارے تعلیمی دردگاہوں سے استفادہ اٹھاؤ خنر سیکھ لو تعلیم حاصل کر لو اور اس خنر اور اس علم کے ذریعے تم دینے والے بن سکتے ہو ماننے والے نہیں اس لیے میں کہتا ہو کہ دینے والے بن سکتے ہو یہ برکت اطارے بے شک میری ساتھی پیسے سے بنے ہیں لیکن یہ مراکس آنے والے نسل اور ہمارے ملت کے نونحانوں کے سنینی مستقبل کے زمانت جاہے ہیں زمانت جاہے ہیں یہ زمانت ہے کہ جب تک یہ امانتیں کھڑی ہیں میری ماں میری مہین کسی کے گھروں میں جا کر شولہ میں ہی صاف کرے گی میری ماں اور میری بہر میری بیٹی کسی کے گھر میں پاندن میری ماں دے گی کسی کے گھر میں چھانے نہیں دے گی میری ماں میری بیٹی میری بہر پریشان مگر میں اس کھنر کے ذریعے وہ پریشان ہونے والی بیٹی اور بہن کو کھنر کی ذریعے ایسی طاقت و خوت دے رہا ہوں کہ اگر وہ چھوڑتا ہے اور چلا جاتا ہے تب بھی میری بیٹی میری بہن میری ماں کسی سے ماں یہی نہیں اپنے کھنر کے ذریعے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنے بچوں کے تعلیم کا اندازم میری کوئی بہن میری کوئی بیٹی جس کو اس کے شہر نے چھوڑ دیا ہے وہ پریشان نہ ہو کیونکہ تمہارا بھائی تمہارا بات داخل اکبر اویس کی زندہ ہے آو میرے در پاس پخلو میرے دروازے پر دست پھلو میں ان بہنوں ان بیٹیوں کے بچوں کو اپنے تعلیمی ناموں میں مخت پراؤں گا اور ان بیٹیوں کو ان بیسنوں کو کچھ رکری کو نہ کچھ اندر کے ذریعے جاتا ہوں گا یہ میری بیٹی مگر محنت کرنا پڑا اگر مجھ سے کئی بہنے فون کرتی ہیں کہتیاں پر بھائی کچھ پیسے دے اگر میں کچھ پیسے دیا چلیے ایک لاکھ بھی اردے دیا تو کتنے کی مجھے لے ایک لاکھ ایک بہنہ دو مہنے تھی میں نے اس کے بعد میں اس لہن سے کہتا ہوں لہن پیسے نہیں لو آؤ آپ کی جتنی کی تعلیم ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ کو نوکری دے گا نوکری کریں گے تو مہانہ دنخواہ ملے یا بیٹھیں امدل صاحبہ ہیومن ریسورس ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی صدر ہے ہم کئی ہواتین کو نوکری کریں گے ہم ویڈیو بنا پر اس کی تشہیر نہیں کریں اور ایک کئی معذوری ہیں جو پیر کتے ہیں ہاتھ کتے ہیں ایک ہاتھ نہیں ہے میں نے امدل صاحبہ سے کہا کہ نہیں یہ معذور کہاں جائے گا یہ مجھ سے منہ نے آیا ہے میں آج اس کو جائے دیا تو آج دو تین مہینے کے بعد کیا ہوگا تو امدل صاحبہ نے کہا سر یہ معذور ہے اس کو کیا نوکری دے سکتے ہیں میں نے کہا پیر نہیں ہے نا لفٹ میں بٹھا دو سکول ڈال دو اور لفٹ اوپر نیچے لے جانے کا کام یہ معذور کر لے گا ایک گھنڈا ہے میں نے کہا جو گا ہے نا آپ ٹیلی فون ٹرانسفر کرنے کا انٹرکام کے پاس بٹن لبانے کرنے کا کام دے دو آج ہم ہرے کی کر رہے ہیں ارے کئی کام ہے جس کے ویڈیوز ہمیں نہیں بناتے ہیں بتاتے نہیں کئی عزتدار لوگ ہیں جن کی مدد کر کے ہم عزتدار کے عزتوں کو اچھاننا ملکاتے ہیں ہم ان کے عزت پر ہماری عزت کے چانل گناتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں تو دنیا کو پتا اکیل ہو رہے نہیں ہیں اگر ہم کسی عزتدار کے عزت کا ملاح پڑا رہیں گے تو اللہ بھی ہماری عزت کا ملاح پڑا رہے ہیں ایسا دو کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو سمجھیں گے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے ہیں ہم اتنا کر رہے ہیں کوئی نہیں کر رہا خدا سمجھو وہ انسان جو میرے محسنوں کو پڑا دیتا ہے اللہ بھی اس کو پڑا دیتا ہے جو مددگار کو پڑا دیتا ہے اللہ اس سے مارا آفنا ہے میں آپ کا محسن ہوں آپ میرے محسن ہیں میں آپ کو کبھی نہیں ہوا سکتا آپ کی مجھے کبھی نہیں ہوا میں آپ کا محسن ہوں اور آپ نے کہا ہے آپ اور ہم نے میرے کر اس آشیانے کو بنایا ہے اس امانت کو بنایا ہے اس درزلہ کو بنایا ہے اس امیدہ کو بنایا ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روز چاہمت تک ہماری اس محبت کو خائم کو دائم کرو ہماری ساری زندگی تک ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت کو زندہ دکھیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روزِ خیامت تک ان اداروں کی حفاظت اللہ روزِ خیامت تک ان اداروں کے ذریعے وری مسلمانوں کی مدد کے کام کے سلسلے پر جاری رکھیں اللہ سے دعا کرو کہ اللہ روزِ خیامت تک منجلس کو اور دار السلام کو آباد اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہم مسلمانوں کے خون اور پسیرے سی بری جماعت منجلس اتحاد المسلمین کی حالت اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو ماہ کرو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری لاپروانیوں کو ماہ کرو اللہ ہم گنے گاروں کے خطاؤں کو ماہ کرو اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ اے اللہ ہم نہ سمجھ ہیں اے اللہ ہم جاہل ہیں اے اللہ ہم گنے گا ہم خطاکار ہے مولا ہر خدم پہ ہم سے خطانے ہوئی ہر خدم پہ ہم سے گنانے ہوئی ہم گناہوں کا پہار ہے خطاؤں کا پہار ہے مولا مگر یا اللہ ہم محمد مصطفیٰ سیداری وسلم کی امت ہے مولا اے اللہ اے اللہ تمہیں قرآن میں لکھا کہ وزاہِ تقریب اے کائنات محمد رسول اللہ اے اللہ ہم اس وزاہِ تقریب اے کائنات محمد رسول اللہ کی امت ہے مولا تو ہم کو ماہ کرو تو ہم کو ماہ کرو تو ہم کو ماہ کرو ہمارے مصیبتوں کو دو ہمارے پریشانیوں کو دو ہمارے ناکامیوں کو کامیابیوں میں بڑھتے ہیں ہماری جہالت کو ختم ہوں ہماری ناکامیوں کو کامیابی میں بڑھتے ہیں مولا ہم پریشان حالے مولا مانگنا بھی نہیں آتا صلیقے سے ہم کو پوچھنا بھی نہیں آتا دعا کرنا بھی نہیں آتا لیکن دو ہمارے دلوں کے حال کو دہتر جانتا ہے مولا ہماری پریشانی تم سے سپی نہیں ہماری مصیبت تم سے سپی نہیں ہماری پریشانی تم سے سپی نہیں اے مولا ہمارے پریشانیوں کو دور کرتا ہماری مصیبتوں کو دور کرتا ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا جو مخلوص ہیں ان کے سرزوں کو دور کرتا ہماری جو بیمار ہیں تو شخص آمیلہ جو بے روزنان ہیں کو روزی روزی عطا کرتا اے اللہ جو بچے ہمارے گھروں میں بیٹھے تھے بہرہ روی کی زندگی گناہ رہے ہیں ان کو راہ راست پڑھا اے اللہ ہمارے گھر میں بیٹھی بچیوں کے نیک نصیبہ کر نیک جوڑے عطا جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کر اے اللہ ہمارے بچے جو انتحانات دکھنے والے ہیں یاد دعو ان کے انتحانات میں ان کو کامیانی وکامرانی عطا ان کے انتحانات میں ان کو کامیانی وکامرانی عطا اے اللہ ان کے نیک مخاصد میں ان کو کامیانی وکامرانی عطا اے اللہ یہاں آج اس میں فر میں بیٹھیں پردرشین مانو اور بہنوں کی مسیبتوں کو دور کرمائے تکلیفوں کو دور کرمائے ان کے خرومے خیر و برکت عطا کرمائے ان کے زندگیوں میں خوشحالی عطا کرمائے ترخی دے دے کامیانی عطا کردے اے اللہ ہمارے ادارے سالہ مللہ ایڈکیشن پرس کی بھی فاضح یہاں پڑھنے والے بچوں کے بچوں کو نصر دنیای کامیانی دے مولا ان کے دین میں اور آخر کردے دین کے دینوں میں خوف خدا کو خیرات کردے اے اللہ یہاں پڑھنے والے بچوں کو حرام سے پریز کرنے کی توفیق کو ہدایت ہے اے اللہ اے اللہ ہمارے سکولوں میں ہم اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے اس کوشش میں ہم کو کامیانی وکامرانی عطا کریں اے اللہ ہمارے بچوں کو اول درجے میں کامیانی دے اے اللہ ہمارے بچے جو سسی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہمارے داروں میں ان کو کامیانی وکامرانی عطا کریں اے اللہ انٹر میں جو اٹیوشن پڑھنے ان کو کامیانی وکامرانی عطا کریں نید و انسٹ کے جو بچے ہمارے داروں میں پڑھنے والا ان کو کامیانی وکامرانی عطا کریں انجنیرین کی اٹیوشن میں جو بچے پڑھنے والا ان کو کامیانی وکامرانی عطا کریں انٹی ایک آکاونٹنگ جی ایس ای میں جو بچے پڑھ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ آخر میں ایک دعا اپنے میری مانکہ ہوں یا اللہ میرے دل میں میری عوام کے لیے اور محبت اور محبت کو پیدا کر اور محبت کو پیدا کر میں ان کے لیے مٹ جاؤں میں ان کے لیے خوربان ہو جاؤں ایسا جذبہ میں دل میں کھال دے ایسی نیت میں نیت میں کامیابی آخر اے اللہ ہمارے اس کام کو حضرت ہو اے اللہ جو اس ادارے کے لیے جو ہی جذبی خسم کا تعاون کرتے ہیں مولا ان کے تعاون کو حضرت ہو اے اللہ یہاں تشریف فرما ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کے مصیبتوں میں ان کی غیب سے ملک کرتے ہیں اے اللہ عمدل صاحبہ ان اداروں کی صرفت کرتے ہیں مولا اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دلیں ان کو خوشیاں دیں عدیتیہ صاحب ہمارے ساتھ جو رہے ہیں اے اللہ تو ان کو صحب دیں ان کو کامیابی دیں اے اللہ عزی نحمت صاحب ہمارے ساتھ جو رہے ہیں مولا تو ان کو صحب دیں ان کے آلالات کا نیک نصیبہ دیں ان کے گھر میں خیر و برکر دیں اے اللہ عزی صاحبہ جو مذہبی عمور کو سناتے ہیں ہمارے اداروں میں ہمارے بچوں کو حافظ بنانے کا کام کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو دین کے علم لے رہے ہیں اے اللہ تو ان کے کام بخبول اے اللہ تو ان کو لبی عمرتہ ہے اے اللہ ان کے خرم شر و برکر دیں ان کے آلالات کو نیک منا کامیاب دیں اے اللہ صلیم صاحب جو دین ورسل آئے پہ دین ورسل اے ساتھ مولا کبھی کوئی نگا کوئی شکران کوئی ناہراتی کا ادھار نہیں دیا مولا تو اس کی غیر سے بلک کر رہا ہے اس کی پھر میں خیر و برکر دیں اے اللہ حفیظ پتیر صاحب اس کے خدمات کو قبول کر رہا ہے اے اللہ الرحمن صاحب فہاد بن عبداء صاحب نہیں ہے مولا عمر پہ مولا ان کے گھروں میں بھی خیر و برکر دیں اے اللہ اے اللہ ہمارے اور ایک ڈائریکٹر آج کی سخریب میں نہیں ہے جو کھانے سے کھانا ملا کر میرے ساتھ کام کرتے ہیں جناب نصیر غیاء صاحب اللہ ان کے مصیبتوں میں اللہ کو غیر سے بلکر فرما اے اللہ ان کے سر پر ان کے ماں باپ کے سائر کو خائن رہا ہے اے اللہ ان کے بچوں کا نیک مستقبل کر سنہینا مستقبل کر کامیابی دیوں کے دھر میں خیر و برکر دیں اے اللہ ہمارے سکول کے سارے پرنسپلز کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ تو ان سارے پرنسپلز کی غیر سے ملک فرما ان کے خدمات کو خبول کریں اے اللہ ہمارے سکول کے سارے وعیس پرنسپلز کے لیے دعا کرتا ہوں اے اللہ تو ان کی ملک فرما یہ ایک مشن میں میرا ساتھ دینے مولا ان کے پریشانیوں کو دوبھرما ہمارے سارے سکول پہ جتنے بھی پیچرز ہیں اے نولا ان کے لیے بھی یہ گنگار ہاتھ تھنا کر دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تو غیب سے تو غیب سے ان کی مدد ان کے پریشانیوں کو دوبھرما ان کے مصیبتوں کو دوبھرما اے اللہ پہنداروں کی اے اللہ آج جو سیکنفیکٹس کے ساتھ ہم جو بھی مشین یا کرتے رہے مولا اس کے ذریعے لینے والوں کے زندگیوں میں نئے خوشحالی بلا دیں نئی کامیانی بلا دیں ہمارے کام کو اے اللہ کو خبول کر اور اس کام میں جو بھی کونتائیاں ہیں اس کو دوبھرما جو بھی کمدوریاں ہیں اس کو دوبھرما جو بھی ملتیاں ہیں اس کو دوبھرما اے اللہ تو جانتا ہے ہمانی نیتوں کو تو دیکھ رہا ہے اسلام کو مولا اے مولا جن کے آنکھوں پہ پردہ ہے مولا ان کے پردوں کو ہٹا دیں اے اللہ جو ہم سے ناراض ہیں ان کی ناراضی کو دور برما دیں اے اللہ جو ہم سے دور ہیں ان کو خریب لابے اے اللہ اے اللہ ہم سب کو نیک بنا ہم سب کو ایک بنا اے اللہ اے اللہ یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے بابا ہم گلے گاروں کے گناہوں کو ہاں اے اللہ ہم بے نمازیوں پہ نمازوں کا پابند ہوں اے اللہ ہم کو قرآن پلاوت سے پڑھنے کی ہدایت اے اللہ سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی ہدایت ہم گا اے اللہ شریعت پر خائل رہنے کی حمد جذبہ اور ایمان کی دولت سے ہم کو نماز دیں اے اللہ اے اللہ ہمارے مساددوں کی نفاظت کرنا ہماری شریعت کی حفاظت کرنا ہمارے مسکیوں کی حفاظت کرنا ہماری ماں اور بہنوں کی ذد و عبروں کی حفاظت کرنا اے اللہ ہم پریشان عبادہ مولا ہماری پریشانیوں کو دود فرما ہن مصیبت زدا ہے مولا ہماری مصیبتوں کو دود فرما ہم سب کو ایک بنا ایک بنا اور ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبتوں پاکے آکر موسیقی